میرے بھائی اچھا بولا دو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفانے دریاں بہا دیئے ہیں یار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا او میرے بھائی میرے آقا کے آنکھوں کی تو بڑی بات ہے آہ در میدان محشر کا نقشہ کھیچ لے تصبر میں لیا میدان محشر ہے نفسی نفسی کا عالم ہے سارے لوگ حیران و پریشان ہو کر کے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوں گے اللہ اکبر قبیرہ یہ سارے گناہگار امتی آگے آگے ہوں گے ایک آگ ان کا پیچھا کرتی ہوگی امتی آگے 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 ہیں امتی آگے آگے ہیں آگ پیچھے پیچھے ہیں بڑی خطرناک آگ ہے بڑی دلسوز آز ہے بڑی صدید آگ ہے بڑی صدید آگ ہے اللہ اکبر قبیرہ بھاگ رہے ہیں آگ پیچھا کرتی ہے قبیرہ بھاگ رہے ہیں اوہ میرے بھائی اب درہ تصبر تو کر لے آج سورج کتنی دوری پر ہے کہ آج سورج ہم سے نہ جانے کتنی دوری پر ہے آج سورج کی پیت ہماری طرف ہے میدان محشر میں تو یہ ہوگا سورج کا بمو ہماری طرف ہوگا آج زمین مٹی کی ہے اس ٹیم مٹی کی نہیں ہوگی اس ٹیم مٹی تامے کی ہو جائے گی اللہ اکبر مٹی تامے کی ہوگی سمین تامے کی ہوگی سورج سوا نیزے کی دوری پر ہوگا آج اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرے بھائی ذرا دیر ایک دیر گھنٹا دھوم میں کھڑے ہو جاؤ دونوں جوانوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے ہیں دونوں جوان اس کی تاب نہیں لاتے ہیں لیکن یاد تو کر میرے بھائی جب میدان محشر قائم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے سارے لوگ ادھر پریشان ہوتے ہوں گے سبحان اللہ نعر تکبیر نعر تکبیر نعر رسالت مسلکِ عالی عزرت علماء اہل سنت فہی مختر بر علی شریف فہی مختر بر علی شریف ملکِ ہندوستان کی وہ عزیم آواز کے مالک مددہِ رسول فہی مختر رضا صاحب قبلہ مدد زنورانی وہ بھی تشریف آ چکے ہیں ان کی بھی آپ کو نہ سمات کرنی بس اپنا سننے کا محول بنا ہے انشاءاللہ جتنے لوگ کا پوشٹر میں نام تا سارے لوگ آگئے ہیں بس آپ لوگ سننے کا مورد کریں گے انشاءاللہ وہ سنائیں گے بس اپنا سننے کا محول بنا ہے اب تاکہ سمجھ میں آئے نا بات سمجھانا ضبوری ہے بات تقریب جمعنا ضبوری ہے عرض یہ کر رہا تھا اب بڑا اچھا لگ رہا تھا شاید ان کو بھی اچھا لگتا ہو جب ٹھیک ہو ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی مزہ نہیں آتا ہے عرض یہ کر رہا تھا میدانِ محشر ہوگا اور صورت کا چہرہ جب ہماری طرح ہوگا تب ذرا تصور میں تلاو آج ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہم مہی جون کی گرمی میں کھڑے نہیں ہو سکتے دھوپ میں میرے بھائی کچھ ٹیم ذرا تصور میں لے کر کے آؤ جب زمین تابے کی ہوگی صورت سبا نیدے کی دوری پر ہوگا کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا کسی کا گھٹنوں تک ہوگا کسی کا کمر تک ہوگا آگ پیچھا کرتی ہوگی ہم آگے آگے ہیں آگ پیچھے پیچھے ہیں ہم آگے آگے ہیں آگ پیچھے پیچھے ہیں اللہ اکبر آگ سے پریشان ہو کر کے ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں جبریلِ امی آئیں گے ہاتھ میں اپنے ایک پیالہ لے کر کے آئیں گے اور آگ کر کے مصطفہ سے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کے امتی پریشان ہیں آقا آپ کے امتی حیران ہے آقا آپ کے امتی آگ سے بچ کر کے بھاگ رہے ہیں یا رسول اللہ آگ بڑی تیز ہے یا رسول اللہ آگ بڑی شدید ہے یا رسول اللہ آگ بڑی سم ہے یا رسول اللہ یہ میں پیالہ لے کر آیا ہوں آقا اس میں پانی ہے یا رسول اللہ اپنے مقدس ہاتھوں سے اس پیالے سے پانی لے کر آقا امتی کے آقا اس آگ کی طرف ڈال دی دیئے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ جانِ رحمت اپنا وہ ہاتھ جو کبھی سورج کی طرف اٹھایا تھا تو سورج کو پڑھنا دیا تھا جو کبھی چاند کی طرف اٹھایا تھا تو پھر چاند کو ڈوٹکڑے کر دیا تھا جو کبھی چاند کی طرف کھلونے میں کبھی پالنے میں لیٹ کر کے آسمان کے چاند کی طرف اٹھایا تھا تو چاند کو اپنے انگلی کے اشارے پر نچایا تھا آلہ حضرت بولے چاند جھک جاتا جیدار انگلی اٹھاتے ہیں کیا کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونہ نور کا میرے مصطفیٰ وہ ہاتھ اٹھائیں گے جو کبھی گائیاں نکالی تھی تو اس سے چشمیں جاری ہو گئے میرے مصطفیٰ اپنا دست اقدس اس پانی میں ڈالیں گے اور پانی میں ڈالنے کے بعد اس سخت آگ کی طرف جب چھیٹے ماریں گے تو وہ آگ جو اتنی تیز تھی وہ آگ جو اتنی سخت تھی وہ آگ جو اتنی خطرناک تھی جس سے سارے لوگ بچ کر کے بھاگ رہے تھے جان نمتی وہ آگ چند چھیٹوں سے پجھ جائے گی اللہ اکبر پوچھنے والے پوچھیں گے ارض کرنے والے ارض کریں گے دریافت کرنے والے دریافت کریں گے کوششن کرنے والے کوششن کریں گے اور کہیں گے اے جبریل امی یہ تو بتا دو یہ کونچا پانی تھا اے جبریل امی یہ تو بتا دو کس سمندر کا پانی تھا اے جبریل امی کہ یہ آب زمزم تھا اے جبریل امی کہ یہ نہر پراد کا پانی تھا اے جبریل امی کہ یہ دریائے نیر کا پانی تھا اے جبریل امی یہ کس سمندر کا پانی تھا تو جبریل امی عرض کریں جبریل امی ارشاد سرمائیں گے نہ یہ سمندر کا پانی تھا نہ یہ نہرسات کا پانی تھا نہ یہ دریائے نیل کا پانی تھا نہ یہ آب زمزم تھا تو پوچھنے والے پوچھیں گے پھر یہ کیا تھا تب جبریل امی کہیں گے کہ یہ وہ پانی تھا جو مصطفیٰ کے گناہگار امتی رات کے سناٹے میں مسلح پچھا کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب روتے تھے آسو کی راتے تھے تو ان آسووں کو میں نے ایک پیالے میں جمع کر لیا تھا یہ کوئی اور پانی نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کے گناہگار امتیوں کے آسو تھے جنہوں نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا نارے تکبیر ہاتھوں اٹھا کر نارے تکبیر سبحان اللہ جنتی 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 زندہ بات پہندہ زندہ بات اب توجہ سے سنیں جب مصطفیٰ کے گناہگار امتیوں کے آسو کا آلم یہ ہے کہ جہنم کی آگ بجھ جائے تو پھر میرے مصطفیٰ کے آسو کا کیا آلم ہوگا اسی کو تو آلہ حضرت نے کہا ہے اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا تو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اگر میرے بھائی آج کل یہ امتی ہیں ان کو رونے سے فرصت کہا ان کو تو کھیل کھلونے سے فرصت کہا ہے ان کو تو موبائلوں سے فرصت کہا ہے ان کو تو گندے مناظر دیکھنے سے فرصت کہا ہے آج ان کے پاس کہاں رونے کا وقت ہے آج ان کے پاس کہاں آنسو بہانے کا وقت ہے آج ان کے پاس کہاں مسلح بچھانے کا وقت ہے اللہ اکبر قبیرہ پوری پوری راتیں برباد کر دی ہیں رات کی تنہائیاں تم نے برباد کر دی ہیں تم نے کھنبل آڑ کر موبائل میں نہ جانے کیسے کیسے بغندے مناظر دیکھے ہیں اللہ اکبر تم کیا سوچ رہے ہو کنبل کے اندر تم اپنے اببہ سے بچ کر گناہ کر رہے ہو تم اپنے چاچا سے بچ کر گناہ کر رہے ہو تم اپنے محلے والوں سے بچ کر گناہ کر رہے ہو تم اپنے بستی والوں سے بچ کر گناہ کر رہے ہو ہاں میرے بھائی تم نے اببہ سے بچ کر گناہ کیا تیرے اببہ نے تجھے نہ دیکھا تم نے چاچا سے بچ کر گناہ کیا تیرے چاچا نے تجھ کو نہ دیکھا تم نے محلے والے سے بچ کر گناہ کیا تیرے مہنے بالے نے تجھ کو نہ دیکھا تُو نے بستی والوں سے بچ کر گناہ کیا ہاں ہاں تیرے بستی والے نے تجھ کو نہ دیکھا جس سے تُو نے بچ کر گناہ کیا اس نے نہیں دیکھا اب مجھے پتا اس رم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو قرآن میں کہتا ہے لاتا خضہو سے نہ تم بلا نوم تمہارے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تم سنتر پردوں کے اندر چاہے تو گناہ کر لو چاہے تو سات محلوں کے اندر چاہے تو سات کمروں کے اندر تو گناہ کر لو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے آلہ حضرت بولتے ہیں چھپکے لوگوں سے کیے جس سے گناہ وہ خبرتار ہے کیا گناہ ہے راہ پرخار ہے کیا گناہ ہے پاؤں افغار ہے نارے تقبیر نارے رسالت پیغام مصطفیٰ جانے رحمت اصلاح معاشرہ کانفرنس مفتی جعفر رضا صاحب قبلہ اس کا محبت اس کا محبت میرے بھائی چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ تم سب سے چھپ جاؤ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ سے چھپ سکتے ہو تم چاہے جہاں جا کر کے گناہ کر لو بتاؤ کہ ایسا بھی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور آج آج تم نے اپنی آنکھوں کے نور کو برباد کر لیا ہے آج ہم صرف کہلانے کے مسلمان ہیں ہم مجلسوں میں رہتے ہیں تو ہم مسلمان ہم دس لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو دین کی باتیں کرتے ہیں ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا دیندار بناتے ہیں ذرا اپنے دل پر بھی ہاتھ رکھ کر کے دیکھ کیا تیری تنہائیاں بھی مسلمان ہیں کیا تیری راتیں مسلمان ہیں نہیں ہم لوگوں سے چھپتے ہیں لوگوں سے بچ کر گناہ کرتے ہیں لوگوں کے در سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی کیا اوقات ہے کیا اوقات ہے لوگوں کی ارے مالکی یوم الدین تو میرا رب ہے سزا تو میرا رب دیکھا آج میں ارد یہ کرنا تو آج ہم نے آنکھوں کے نور کو برباد کر لیا کیسے اس موبائل کے ذریعے سے گنڈے مناظر دیکھ دیکھ کر کے مجھے بتاؤ چوراہوں پر کھڑے ہو کر تم دوسرے کی بہن پیٹیوں پر غلط مگاں ڈالتے ہو تم موبائل کے اندر نہ جانے نوجوانوں نہ جانے کیسے کیسے مناظر دیکھتے ہو کیسے کیسے تصفیریں دیکھتے ہو ان آنکھوں کو تم نے برباد کر لیا ہے مجھے بتا جب میدانِ محشر ہوگا وہ اسے آدم بھی ہوں گے میدانِ محشر ہوگا فوجہ آدم بھی ہوں گے میدانِ محشر ہوگا امامِ حسین بھی ہوں گے میدانِ محشر ہوگا حسنِ مجتبہ بھی ہوں گے میدانِ محشر ہوگا علی شہرِ خدا بھی ہوں گے میدانے محشر ہوگا امر فاروقumentظم بھی ہوں گے میدانے محشر ہوگا اسمینِ غنی بھی ہوں گے میدانے محشر ہوگا صدی کے اکبر بھی ہوں گے میدانے محشر ہوگا قائنات کے دولہ بھی ہوں گے سبرِ قورین بھی ہوں گے مصطفیٰ جانِ رحمت بھی ہوں گے اگر دنیا میں تو نے اپنی آنکھوں کے نور کو برباد کر لیا تو مجھے بدہ ان آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیسے کرے گا ان آقوں سے غبابو بکر صدیق کے چہرے کا دیدار کیسے کرے گا ان آقوں سے عمر فاروق آدم کے چہرے کا دیدار کیسے کرے گا ارے وہ مقدس دار وہ مقدس خاندان جس کے بارے میں میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح و دیبا میں ہوئی پتہ ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا وہ پنجتن پاک جن کے بارے میں میرے مست میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا بتا کہ ان آقوں سے امام حسین کا دیدار کرے گا بتا کہ ان آقوں سے علی اکبر کا دیدار کرے گا بنا بتا کہ ان آقوں سے علی اسکر کا دیدار کرے گا بتا کہ ان آقوں سے علی شیر خدا کا دیدار کرے گا نا نا نہیں کر پائے گا تیرے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی سن لے جو بھی دنیا میں کرتا ہے اس کی خبر میرے آقا امام حسین کو بھی ہے آج تو جو بھی دنیا میں کرتا ہے اس کی خبر آقا علی اکبر کو بھی ہے آج تو چھو بھی دنیا میں کرتا ہے اس کی خبر امام قاسم کو بھی ہے تو یہاں گناہ کرتا ہے مجھے بتا کیا ان کو قبر میں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کیا وہ نہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اپنے سر کو کٹا دیا تاکہ مصطفیٰ کے گناہگار امتی ان تک میرے مصطفیٰ کا سچا دیل پہنچ جائے تاکہ یہ شراب نوشی سے بعد آیا ہے تاکہ یہ کس بیانی سے بات آ جائے تاکہ یہ سٹے بادی سے بات آ جائے ہم نے اپنی گردنیں کتا دی مکر مصطفیٰ کے وہ گناہگار امتی آج بھی وہی کر رہے ہیں اوہ میرے بھائی تُو نے اپنی آنکھوں کو برباد کر لیا ہے تُو نے اپنی آنکھوں کے نور کو برباد کر لیا ہے عالی حضرت اسم کو تو فرماتے ہیں کہ جب تُو مر کر قبر میں جائے گا مصطفیٰ کا چہرہ انور دکھائے گا جبکہ تیری آنکھوں کا تو نور چلا گیا ہے چہرہ انور دکھایا جائے گا عالی حضرت فرماتے کنس و دیدار کا دن اور یہاں آپ بیکار ہے کیا ہونا ہے آپ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افقار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی عزرت پیغامِ مصطفیٰ جانِ رحمت اسلاحِ معاشرہ کانفرنس مفتی جعفر رضا صاحب قبلہ عشق محبت عشق محبت میرے بھائی اپنے آنکھوں کی نور کو برباد کر دی آج ہم سوچتے ہیں ہم کونسے گناہ کرتے ہیں ہم ہی تو کر رہے ہیں کونسا کوئی دیکھ رہے ہیں بے شک تم کر رہے ہیں تمہارا ایمان یہ نہیں کہ یہ کرامن قاتدین بیٹھیں تمہاری ایک ایک پیل ہر تک کو نوٹ کر رہے ہیں اور جب میدانِ محشر ہوگا اور یہ تمہارا نامہِ عامال چٹھا کھولا جائے گا تو قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لو بندہ یہ کہے گا مولا یہ تو میں نے تفسیر کیا تھا جب سارے لوگ سو گئے تھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اللہ یہ تو میں نے ایسی جگہ کیا تھا جہاں کوئی تھاگی نہیں اللہ ایک بات اور تم کیا سوچتے ہو ہم گناہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے رب کا قرآن کھا کر کے دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے اے احسب الانسانوں آئیں یوترنگا صدا کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا نہ ایسے نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ میدانِ محشر ہوگا یہاں ہم تم سے پوچھتے بھئیے تم نے کل جھوٹ بولا تھا تو کیا کہ جو حضرت جی قسم لے لی گی میں نے نہیں جھوٹ بولا تھا ہم کو تو بہانہ کر کے نکل جاتے ہوگا جب میدانِ محشر ہوگا رب کے سامنے پیشی ہوگی اللہ ارشاد فرمائے گا سبان پر تعلیٰ لگا دیا جائے گا اب اللہ ارشاد فرمائے گا آنکھ اب تو بتا اس نے تجھ سے کیا 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 تھا اب آنکھ کہے گی مولا تُو نے تو اس لیے دیا تھا تاکہ تیری قدرت کے نظارے دیکھے تیرا شکرہ دا کرے مگر مولا نہ اس نے تو رات کے سناٹے میں گندے مناظر دیکھے ہیں مولا اس نے تو پرینہ کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے دوسرے کی بہن بیٹیوں پر گندی نگا ڈالی ہے اللہ وقت پر یہ آنکھ تمہاری ہے تمہارے خلاف گواہی دے گی یہ ہاتھ تمہارا ہے مولا تعالیٰ ہاتھ سے کہے گا ہاتھ اب تو بتا دے اس نے کیا کیا تھا تب یہ ہاتھ عرض کرے گا میرے کریم اس نے تو اس لیے دیا تھا تاکہ یہ کمزوروں کی مدد کرتا تاکہ یہ ماباپ کی خدمت کرتا تاکہ یہ ماں کے پیروں کو دباتا مگر مولا نا نا اس نے کیا کیا اس نے تو مالوں کو چوری کیا ہے اس نے تو کمزوروں کو ستایا ہے اس نے تو ماباپ پر بھی دست دارازی کی ہے اللہ chakra میرا مولا کانوں سے کہے گا یہ کان اب تم بتا تو کان کہے گا میرے کریم تُو نے تو اس لیے دیا تھا تاکہ قرآن کی تلاوث سنتا مصطفیٰ کی ناتیں سنتا مگر میرے مولا اس نے قرآن کی تلاوت نہیں سنی ہے اس نے مصطفیٰ کی ناتیں نہیں سنی ہے اس نے تو یارپون لگا کر کے نہ جانے کتنی کتنی کلومیٹر تک گانے سنتا چلا گیا ہے تو گندے گندے گانے سنے ہیں ایسے ایسے گانے چل گئے ہیں جن کو سننے کے بعد آدمی اومن نہیں رہتا ہے آدمی ایمان سے خارج ہو جایا کرتا ہے تم کیا سمجھتے ہو ہم گانے وہی گاتے ہیں صرف گناہ پڑتا ہے اتنے گانے ایسے ہیں جو ایمان سے خارج کر دیا کرتے ہیں مولا پیروں کو حکم دے گا اب یہ پیر عرض کریں گے مولا تو نے تو اس لیے دیا تھا تاکہ تیرے ہتاکہ جائے کیا ہے ان سے چل کر کے تیرے گھروں کو آباد کرتا تیرے گھر کی باب آباد کرتا مگر مولا یہ ان سے چل کر کے اس نے زناکاری کے اڈوں کو آباد کیا ہے اس نے شراب سوشی کے اڈوں کو آباد کیا ہے اللہ اکبر مجھے بتاؤ نوجوانوں آج تم جس جسم کو دیکھ دیکھ گھنٹہ جم کر کے سبارتے ہو آئینے میں کھڑے ہو کر کے پندرہ پندرہ منٹ اپنا سنگار کرتے ہو یہ جسم تو تمہارا ہوگا مگر جب میدانیں محشر ہوگا تمہارے سلاف گواہی دے گا تم کیا سوچ رہے ہو تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا نہ تمہارا ایک ایک باق کا حساب لیا جائے گا آجاؤ پلٹ کر کے مالک کی دہلید پر پلٹ آو اور رب کے حضورت نعبہ کر لو اور عرض کر لو میرے قریب آج تک میں دوسری رہ پر چلا گیا تھا اے میرے مولا اب میری آنکھیں دیکھیں گی تو گندے مناظر نہیں دیکھیں گی بلکہ میری آنکھیں دیکھیں گی تو تیرے قدرت کے نظارے دیکھیں گی سیرے کان سنیں گے تو تیری جائے جائے مصطفیٰ کی ناتے سنیں گے میری زبان بولے گی تو قرآن کی تلابت کرے گی مولا میرے قدم کنے گے تو سنہ کاری کے ہنٹوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں چلیں گے بلکہ تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے چلیں گے یاد رکھو جب اس طریقے سے تم معافی واہ لوگ بھاؤ گے جب تم یہ ہر کرو گے مولا میری ایک ایک سانس تیرے نام میری قبطیں بینائی تیرے نام میری قبطیں سماح تیرے نام میری قبطیں گویای تیرے نام میرے ہاتھوں کی قبط تیرے نام میرے پیرو کی قوت دے رہنا میرے دل کی دھڑکت دے رہنا تو سن لو ڈاکٹر اکبال کہتے ہیں کہ محمد سے بابا تُونے تو ہم تیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائی آج بھی پلٹ کر کے باپس آجاؤ آجاؤ باپس مالک کی دہلیت پر کر لو اپنے گناہوں سے توبہ اور سنو توبہ کا مسئلہ کیا ہے جو نوجوان نوجوانی کے عالم میں توبہ کرتا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو نوجوان نوجوانی کے عالم میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کا پیارہ ہے بہتا ہوں اور ایک بات بتا دوں میں نے دوسری آیتِ کریمہ پڑی تھی آپ کا اخلاق بڑا ہی آلہ ہے بڑا بلند و بالا ہے اور آج پر ہمارے نوجوانوں کا اخلاق اللہ اکبر کیسا اخلاق ہے کیسا اخلاق ہے دوسروں کی تو بات چھوڑو اپنے گھر والوں کو ہی دیکھ لو پہلی بات تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے کبھی جونچنا گوھر ذکر کرنا اپنی قریبانوں میں جھاک کر کے دیکھو اور دیکھو جو نبی نے مسلمان ہونے کے بات بتائی کہ ہم اس پر صادق آتے ہیں کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے سچا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اور تم تمہارے ہاتھ سے دوسرے تو چھوڑو تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں تمہاری زبان سے تمہارے ماں باپ محفوظ نہیں تم کیسے مسلمان ہو تم زبان کی تیزی اپنے ماں باپ پر چلاتے ہو جن ماں باپ نے تمہیں بڑا کر دیا پال دیا آج ان کی کمر جھگ گئی تم کو جوان کرنے میں بے شکر تم ہو اپنے ماں باپ پر اپنی زبان کی تیزی چلاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی باز باز نہ ہنجار سے رہتے ہو کہ حضرت کی اپنے باپ پر ہاتھ ساتھی اللہ اپنے والدین کے ساتھ تو اپنے سلوک کرو ان کے ساتھ تو اُس تک مت کہو اور ہماری قوم کا نوجوان امہ پوچھ لے بیٹے اتنی رات گئے کہاں سے آ رہا ہے تو میری قوم کا نوجوان کہتا ہے چھپ کے رہا کرو اب میں پڑا ہو گیا ہوں مجھ کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں کیا یہ دن دیکھنے کے لیے امہ نے تجھے بڑا کیا تھا کیا باپ نے دوسروں کی نوکریاں دردر کی نوکریاں کی تھی دردر کی ٹھوکریں کائیں تھی کیا یہ دن دیکھنے کے لیے کیا یہ جب آپ سننے کے لیے آج تم کو ماباپ کا بولنا پسند نہیں اور ساتھ جبہ مجھے ایسے نوجوانوں پر حضرت ساتھ جبہ ایسے نوجوانوں پر کہ جو دن کے پیر صاحب جو آتے ہیں نوجوانوں پر تاج جبتے یہ ہے کہ ایئر کنڈیشن ہمیں آنے والے پیر نوجوانوں تمہیں یہ تو پتا ہے کہ تمہارے پیر کے پیر میں کتنے دل ہیں مگر میری قوم کے نوجوان کو یہ نہیں پتا ہے اس کے باپ کے پیر میں کتنے چھالے پڑ گئے ہیں اللہ کتنے پیر میں چھالے پڑ گئے کس لیے صرف تم کو جوان کرنے کے لیے بے شک وہ دھوپ میں دفتا ہے صرف تمہارے لیے بے شک ماں راتوں کو اٹھ کر روتی ہے صرف تمہارے لیے بے شک تم کیوں بھول گئے تھی تم جب بچے تھے تو تم کوئی بھی کام کے لیے ماں باپ سے کہتے تھے ماں اپنا نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کر کے تمہارے کاموں کو تو پھیلے کرتی تھی تم نے کبھی پانی مانگا تھا ماں نے اپنا نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کر پہلے تم کو پانی پھلایا آج بھولے ماں باپ خانستے خانستے بچارے دم توڑ دیتے بچے اپنی بی بی بچوں کے ساتھ بیڈ روموں میں مستی کرتے ہیں نئی آتے ہیں ماں باپ کے پاس میں کہتا ہوں کیوں کہ ماں باپ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا کبھی اپنا ماضی اٹھا کر کے دیکھو تب تم کو پتا لگے گا باپ نے ہر عید میں تمہیں نیا کپڑا پینایا ہے ہر عید میں تمہیں نیا جوتا پینایا ہے ہر تحار میں تمہیں نا کپڑے بنا کر کے دیئے ہیں اور آج تین تین عیدے وہ گزر گئی ہیں باپ پھٹی ہوئی بنیان پہن کر کے عیدے کر رہا ہے پرانا میلہ کچیلہ کپڑا پہن کر کے عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے یہ دن دیکھنے کے لیے بڑا کیا تھا ماں باپ نے تمہیں یہ تاج محل بنا کر کے تمہارے ماں باپ نے کھڑا کر دیا کس لیے تاکہ تمہارا آم سے رہو اور تم نے کیا کیا ماں باپ کو انہی کے گھر میں پرایا کر دیا ابھی گرمی آنے والی ہیں کتنے بھولے بچارے ایسے ہوں گے جو پیڑوں کے لیے سے اپنی دوپیری گزارتے ہیں کبھی ان سے جا کر کے پھوچنا بابا یہاں کیوں بیٹھے ہو بس یہ تو کہہ دیں گے میں تھنڈی ہوا کے لیے بیٹھا ہوں مگر کبھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا تب ان کے اندر سے جواب آئے گا کہ جب میں خانستہ ہوں تو میرا بیٹھا مجھ سے کہتا ہے بابا اب خانستہ مت کرا کرو تمہارے خانستہ کے ذرا سیم سے میرے بچوں کو بیماری لائک ہوتی ہے کہ تم کیوں بھول گئے جب تم خانستہ تھے جب تم پشاب کر دیا کرتے تھے جب تم لیٹین کر دیا کرتے تھے یہ تمہارے ماں باپ تمہارے خدمت کرتے تھے آج تم کو تمہارے ماں باپ کا خانستہ برداشت نہیں ہے قسم خدا کی نوجوانوں صدر جاؤ باز آ جاؤ ماں باپ کو ستانے سے تبی تو فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے راضی اس کا اللہ اس سے راضی تم ماں باپ کو ناراض کر کے سب کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہو ماں باپ کو ناراض کر کے مدرسوں میں بیس ہزار دے رہے ہو مسجدوں میں بیس ہزار دے رہے ہو یاروں کو بیس ہزار کا جائے کے پارٹیاں کر رہے ہو پیروں کو فقیروں کو بیس بیس ہزار کا مصابعہ کر رہے ہو سن لو ایک جملہ دے کر کے جا رہا ہوں ایسے بیس ہزار دینا مسجدوں میں دینا مدرسوں میں دینا فقیروں کو دینا پیروں کو دینا کامیاب نہیں ہوگا پہلے بیس روپے کے ماں باپ کی منپسند کی چیز لا کر کے کھلا دے قسم خدا کی جب ماں باپ بیس روپے کی چیز کھا کر کے تجھے دعا دیں گے ایسے دعا تجھے مدرسے میں دینے سے کامیاب نہیں ہوگی جتنی ماں باپ چیز کھا کر کے تجھے دے دیں گے تیری دنیا بھی سبر جائے گی تیری آخرت نعرے تقبیر استقبال کر لیں نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت عزمتِ والدین پیغامِ مصطفیٰ جانِ رغمت اصلاحِ معاشرہ کا انفرنس مفتی جعفر جیسا قبلہ عشق محبت عشق محبت تم نے ماں باپ کو سمجھائی کہا آج تم رات میں آج تم رات میں لیٹ سے آتے ہو نا تو ماں پوچھ لیتی بیٹے اتنی رات میں کہاں سے آ رہا ہے اببا پوچھ لیتے میرے بلال اتنی رات میں کہاں سے آ رہا ہے تو تم کیا کہتے ہو خاموش رہا کرو ہم میں بڑا ہو گیا ہوں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اوہ میرے بھائی قسم خدا کی ایک دن ان کا جنازہ سب تیرے گھر سے اٹھے گا تو یاد رکھنا تجھے ان کا رکھا ہوا ڈنڈا تو نظر آئے گا لیکن یہ بھولے ماں باپ نظر نہیں آئے گے تجھے ان کی رکھی ہوئی چارپائی تو نظر آئے گی مگر عباس دینے والی ماں نظر نہیں آئے گی تجھے ان کا رکھا ہوا چشمہ تو نظر آئے گا مگر بار بار پوچھنے والی ماں نظر نہیں آئے گی تجھے تجھے رکھا ہوا ہے ان کا سامان تو نظر آئے گا مگر بھولا پاپ نظر نہیں آئے گا بے شک جس دن ان کا جنازہ تیرے گھر سے اٹھایا یاد رکھ قسم خدا کی عید میں عید میں قلے لگا کر کے عید مبارک کہنے والے بہت لوگ نظر آئے گے بے شیزے سے لگا کر کے عید مبارک کہنے والے دعا دینے والا تجھے باپ نظر نہیں آئے بے شک چیتے جی ماں باپ کی قدر کر لو اگر یہ ناراض ہو گئے تو تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے بے شک کہاں کھوئے ہوئے ہوئے تم کیا کرتے ہو ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہو اور جاتے ہو مولانے صاحب کے پاس حضرت مدرسہ چلانے تعویز دے دی جی بہت شک کام نہیں چل گیا تعویز دے دی جی پیر صاحب کام نہیں چل گیا تعویز دے دی یاد رکھو ایک پیر سے ایک تعویز نہیں سو تعویز لے لو اور تعویز تو کیا اگر پورا کے پورا پیر تم اپنی دکان میں لٹکا لو اگر ماں باپ ناراض ہیں تو قسم خدا کی کوئی تعویز اثر نہیں کر سکتے بیشاک بیشاک نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے نبی کی دعا ان کے امتی کے حق میں پھول ہوتی ہے کیوں دعائیں ماں سے نہیں لیتے کیوں فجر پڑ کر کے ہم ماں کی قدم بوسی نہیں کر کے گھر کو کام کے لیے نکلتے ہیں بیشاک ہمارے نوجوانوں کو بس فقیر یاد ہیں کالے بابا کوئی کپڑے پہن کر کے آجا ان کے پیچھے پڑ جائیں کوئی اونچی ہری پیلی ٹوپی لگا کر کے آجا رہے بڑے پہنچے ہوئے بابا ان کے پیچھے گھر میں بچاری بوڑی ماں خانک خانک کر کے دم توڑ رہی ماں کے دوائیوں کے پرچے بستروں کے نیچے سڑ گئے اللہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کبھی ماں نے ایسا سلوک کیا ماں کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے اپنے زیبر بیچ کر کے تمہارا علاج کرایا تھا بیشاک زیبر نہیں تھے پڑوسی سے اتھار لے کر تمہارا علاج کرایا تھا آج ماں کے ساتھ سے اتنا برا سلوک کرتے ہیں اتم صدا کیا اور ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو عرض یہ کر رہا تھا نوجوانوں تمہارے اخلاق اتنے خراب ہو گئے آج تم بڑوں کو پڑھا نہیں سمجھتے اچھا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں بات یہاں سے نکلی تھی تمہاری زبان سے تو تمہارے ماں باپ محفوظ نہیں دوسرے مسلمان کیا محفوظ ہوگا یاد رکھو تم تو یہ سہوچ رہو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے بن گئے مسلمان گوشت کھانے لگے بن گئے مسلمان نا نا یہ مسلمانیت نہیں ہے آ آ اگر مسلمان دیکھنا ہے تو آپ مدینہ کی سرزمین پر چل میں تجھے بتاتا ہوں سچا مسلمان کون ہے اچھا مسلمان کون ہے یہ مدینہ کی سرزمین ہے کون ہے سچا مسلمان دیکھنا ہے تو آپ پھر دیکھ یہ ہے سچے مسلمان کون ہے ابو بکر صدیق ہے اے بیشا سبحان اللہ سبحان اللہ اب کو سبو ختم کر رہا ہوں تم کو بتا دوں اصل مسلمان ہوتا کون ہے اور اسلام کیا ہے اصل بات یہ اسلام کو لوگوں نے سمجھائی نہیں اسلام کے خلاف لوگ بکواس کرتے ہیں اسلام ایسا اسلام بایسا اسلام یہ اسلام وہ سنو اسلام کو سمجھ لیتا ہے تو اس کو کوئی دوسرا دھرم سمجھ میں ہی نہیں بہت خوب بھورتی ایکٹر دوسرے ملک کی ایکٹر تھی ایکٹر وہ کہنے لگی جب بھی میں ٹیلی ویزن آن کرتی تھی تو میں یہی دیکھتی تھی ہر چینل پہ اسلام کے خلاف بکواس ہو رہی ہے کبھی اس پر جو ہے کہ اسلام کے اقلاب بکتگو کی جا رہی ہے کبھی اس پر اسلام کے اقلاب دیویٹ ہو رہی ہے کبھی اسلام پر کبھی آذان پر کبھی یہ کبھی وہ اسلام ایسا اسلام ویسا کہہ رہی تھی میں بھی سن سن کر کے پریشان ہو گئی اسلام کی دسمان تو میں بھی تھی میں بھی سن سن کر کے پریشان ہو گئی لیکن میرے دل کے اندر سے ایک دن آواز آئی یار اتنا ہی برا اسلام ہے لاؤ اسٹڈی تو کر کے دیکھوں اسلام کتنا برا ہے اسلام میں برا ہی کیا کیا ہے اللہ اکبر کہنے لگی جیسے ہی میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا ہے جیسے ہی میں نے اسلام کا پہلا چیپٹر پڑھا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ جب سے میں نے اسلام کو سمجھا ہے اس کے بعد سے کوئی درم سمجھ میں ہی نہیں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا اسلام ہے بے سر محبت سے بولو سبحان اللہ عمر فاروق کی آدم وہ وقت کے خلیقہ وہ وقت کے loadشاہ جن کی حکومت صرف انتانوں پر نہیں تھی آگ پر پانی پر مٹی پر ہوا پر سب پر ان کی حکومت تھی عمر فاروق آدم کی حکومت سب پر تھی کیسے خلیفہ وقت کے کیسے خلیفہ قسم خدا کی ایسے خلیفہ جب عمر فاروق آدم خلیفہ بنیتے نا تو جو ہے کہ ایک شہر کے گورنر صاحب دوڑے دوڑے آئے عمر فلا سالہ شہر سے جوالہ مکھی پھوٹ چکا ہے آگ بڑی تیدی کے ساتھ شہر کی طرف آ رہی ہے عمر کچھ روکنے کا انتظام کریں عمر کچھ بندوبست کریں عمر کچھ کرم کریں عمر کچھ تو کریں عمر فاروق آدم کے کاندے پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی ممبر پہ تھے عمر فاروق آدم نے کہا یہ لے جو چادر اور اس چادر سے آگ کو پیچھے کر دینا اے ہی سبھار اللہ وہ گورنر وہ کہنے لگے میں نے کبھی چادر کو دیکھتا کبھی عمر کے چہرے کو دیکھتا اور میں دل میں یہ سوچ رہا تھا عمر چادر تو کپڑے کیے آگ تو کپڑے کو جلا دے گی بولے گورنر بولے کہ میں عمر فاروق آدم سے کچھ کہتا مگر عمر کا جلال ہی کچھ ایسا تھا کہ میں بول نہ پایا بے سر کہنے لگے کہ میں نے عمر فاروق آدم کی چادر سے جب آپ کو پیچھے کرنا شروع کیا آپ کو ایسے کرنا شروع کیا تو وہ گورنر کہتے گئے کہ جس طریقے سے ٹینڈے کو دیکھ کر جانور پیچھے پاکڑے اس طریقے سے عمر کی چادر کو دیکھ کر آگ پیچھے پاکڑے نعرے تکبیر ہاتھ اٹھا کر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شانِ عمرِ فاروقِ عاظم شانِ غلامِ مصطفیٰ عشقِ محببات عشقِ محببات جس طریقے سے جانور پیچھے دیکھ کر بھاگتا ہے اس طریقے سے عمر کی چادر کو دیکھ کر آگ بھاگ رہی تھی گورنر کہتے تھے میں نے کہا بارے عمر جب تیری چادر کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی چادر کا کیا عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کی چادر کا کیا عالم ہے یہ عمر پاروقِ آدم ہے قسم خدا کی ایک دن اسی بوڑی کے گھر پہنچ گیا کہنے لگے بوڑی اممہ کیا میں تمہاری خدمت کر سکتا ہوں بوڑی نے کہا نا نا میری خدمت کرنے کے لیے ایک آتا ہے عمر پاروقِ آدم کہتے ہیں وہ کون ہے بوڑی کہنے لگی ابھی تک مجھے ہی پتہ نہیں وہ کون ہے میں تجھے کیا بتاؤں گی اللہ اکبر قبیرہ اب عمر پاروقِ آدم کہتے ہیں میں رات کی تنہائی میں رات کے تیسرے پہر میں جھاڑیوں سے چھپ کر کے بیٹھ گیا آخر وہ کون ہے جو نا بینا بوڑی کا کام کرتا ہے فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا اور جھاڑیوں میں چھپ کر کے بیٹھ گیا کیا دیکھتا ہوں رات کا تیسرا پہر ہے ترامہ خرامہ جو چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل کر کے چہرے پر نقاب ڈالے کوئی اس بوڑی کے گھر کی طرف جا رہا ہے عمر پاروقِ آدم جھاڑی سے لکھ لے ہیں اور پیچھے سے اس آدمی کو پکڑ لیا ہے اب جیسے ہی پیچھے سے پکڑا ہے تو کہتے ہیں اوہ جانے والے جب اپنا چہرہ تو دکھا دے عمر پاروقِ آدم نے جب اپنی طرف چہرہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں وہ جانے والے کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا اللہ اکبر کبیرہ عمر پاروقِ آدم نے کہا تھا اپنے چہرے سے جانے والے اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا دے جب نقاب ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھا بلکہ بکت کا پادشاہ حضرت عمر پاروقِ آدم کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق کھڑے سبھار عمر پاروقِ آدم نے کہا صدیقِ اکبر یار دن بھر اتنی نیکیاں کرتے ہو رات کے سرناٹے میں بہر میں بڑیا کا کام تم کرنے کے لیے جاتے ہو چلو اچھی بات ہے مگر اتنا بتا دو یہ چہرے پر نقاب کیوں ڈالا تھا تب حضرت عمر پاروقر کا جواب سنونا میرے بھائیوں اپنی زندگی کو دیکھنا ہوں حضرت عبو بکر صدیق کو زندگی کو دیکھ لینا حضرت عمر پاروق کے آدم نے چہرے پر نقاب کیوں ڈالا تھا کیا وجہ ہے آج تو لوگ مسجدوں میں پانچ سو روپے دیتے ہیں ہزار روپے تو سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں بلکہ ایسے دکھا کر کے تو مسجد کی گولت میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ کہیں بڑا سقی ہے بڑا امیر ہے بڑا مسجدوں کو دیتا ہے بڑا مولانوں کا مسافہ کرتا ہے اگر کوئی نیک کام کر دیتے ہیں کسی کے کام آ جاتے ہیں تو بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ کہیں بڑا نیک ہے بڑا نیک ہے یہی تو کہتے ہیں سینہ بڑا حاجی حج کریاتے ہیں مجھے تو ایسے حاجیوں پر بھی تاکہ چوباتا ہے کہ حاجی لوگ حج کریاتے ہیں اور اپنے آپ کو سینہ چولہ کر کے چلتے ہیں اب تو ہم حج کریاتے ہیں کچھ بھی کریں سنو ایسا حج کرنا تمہارا کسی کام کا نہیں ہے جو روضہ رسول کو دیکھ کر کے بھی تم نہ صدر پائے تمہارا انجام کیا ہوتا ہے تم وہاں سے تو حج کر کے آتے ہو چھوٹے بھائی کی زمین دوائے بیٹھے ہو بہا تو تم حج کر کے آتے ہو یہاں میڑے کاٹ رہے ہو بہا تم حج کر کے آتے ہو یہاں پڑوسیوں کا حق دوائے بیٹھے ہو بہا تم حج کر کے آتے ہو یہاں قریب مزدور کی مزدوری نہیں دے رہے ہو سجھاؤ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دیا کہ ابو بکر بڑا نیک ہے مگر یار مجھے اتنا بتا دے پیر میں بھی چپل نہیں پہنی ہے چہرہ چکانا تو سمجھ میں آ رہا ہے چہرہ اس لیے چکایا جاتے لوگ نیک نہ دیں لیکن پیر میں چپل کیوں نہیں پہنی ہے اس کی کیا بجے ہے نوجوانوں اب ذرا سم سن لینا ذرا سی خوشی ملنے پر اگر جہز میں بلٹ مل گئی ہے تو دو لیٹر اس میں پیٹرول پڑھوا کر کے اس میں پٹیالہ لگا کر کے پورے محلے کو بڑھ 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 کر کر کے تم جگاتے ہو سنو جب تمہارے گھر میں شادی ہوتی آتشوازیاں تم کرتے ہو سنو تم کو اتنا خبر نہیں ہے کہ تم جس بلٹ سے ٹیل رہے ہو پٹیالہ لگا کر کے تمہارے پروس میں ایک بابا جی رہتے ہیں جن کو اٹیک کا مرض ہے جن کو صور سے تکلیف ہوتی ہے ان کے بارے میں تم نے نہیں چونچا تم شادی کر کے واپس آتے ہو آتشوازیاں کرتے ہو تم کو یہ پتہ نہیں تمہارے محلے میں ایک بوڑھی امہ بیمار ہیں جب تم دی جے بجاتے ہو اس کی دھمت سے تو بوڑھی امہ کو تکلیف ہوتی ہے کیا کبھی تم نے ان کے بارے میں نہیں سوچا یہ ہو تم مسلمان تم تو اپنی خوشیاں دیکھتے ہو دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے تم دی جے بجاتے ہو شادیوں میں دی جے بجاتے ہو سنو یہ ہے ابو بکر صدیق جب پوچھا گیا ہے ابو بکر یہ بتا دو تم نے پیر میں چپل کیوں نہیں پہنی تو ابو بکر کہتے ہیں سنو اے عمر میں نے پیر میں چپل اس لیے نہیں پہنی نوجوانوں اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لوٹ کر کے لے جانا حضرت ابو بکر کہتے ہیں عمر میں نے پیر میں چپل اس لیے نہیں پہنی کہیں ایسا نہ ہو رات کے سناتے میں میری چپل کی آواز سے مصطفیٰ کے کسی امتی کی نیند کھل جائے مصطفیٰ کے کسی امتی کی نیند کھل جائے یہ ابو بکر ہے جو مصطفیٰ کے امتیوں کے نیند کا خیال کر رہے ہیں یہ ہے سچے مسلمان ایک ہم ہے جیجے بجاتے ہیں اس گھر کے سامنے جس گھر میں بوڑی امہ بیمار ہیں آتش بازیاں کرتے ہیں اپنے محلے میں پڑوس میں ابباجی بیمار ہیں ہم ہیں مسلمان نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہم ہیں مسلمان گمزوروں کی کمزوری کا ہم پائدہ اٹھاتے ہم ہیں مسلمان مزدوروں کی پوری مزدوری ہم نہیں دیتے ہم ہیں مسلمان تجھے بتاؤ تم تو ائر کنڈیشن کار میں بیٹھ کر کے جا رہے ہو رکشہ والا تمہارے آگے آگے تم نے نا جانے سوگو گالی بکھے صحیح مسلمان نا نا یہ مسلمان نہیں آج تم جن گریب آدمیوں کو ستا رہے ہو نا قسم خدا کی یاد رکھو جن مزدوروں کی مزدوری کا حق دبا رہے ہو جن پڑوسیوں کا تم حق دبا رہے ہو جن گریب آدمیوں کو تم ستا رہے ہو سن لو یہاں یہ بے اختیار ہے یہ میدان محشر ہوگا یہ بے اختیار ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے نبی کے سامنے رو رو کر کے شکایت کرے گا اے میرے مولا میں تو دنیا میں غریب تھا مگر تیرا یہ بندہ بڑا آمین تھا اے میرے کریم اس نے مجھے دنیا میں ستایا ہے اور مولا اس نے مجھے دنیا میں گالی دی ہے مولا اس نے مجھے دنیا میں مارا بھی ہے مولا اس نے مجھے دنیا میں ستایا ہے بتاؤ اگر نبی کے سامنے تمہاری شکایت لگا دی اوہ میرے برو میرے نوجوان ساتھیوں اگر مصطفیٰ نے تم سے چہرہ پھیر لیا تو تمہارا کیا بنے گا اللہ 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 کیا بنے گا ایک مصطفیٰ کی کا تو سہارا ہے یادت کو قبر میں سارے لوگ تنہا چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اگر صرف صرف کوئی آتا ہے تو میرے مصطفیٰ تنکام آتے ہیں اور اگر مصطفیٰ نے بھی چہرہ پھیر لیا پھر تم کہاں جاؤگے اس لیے نوجوانوں میرے ساتھیوں اس لاح معاشرہ کانفرنس ہے اس میں میں نے دو چیزوں کی دعوت دی تھی آپ کو ایک تو یہ کہ آپ توبہ کرو توبہ کا کوئی وقت مقرر نہیں موت کبھی بھی آسکتی ہے آج تم توبہ کھوٹتے ہوگے اعلان سنتے ہوگے پھلا صاحب کا مجلد سے اعلان ہوتا ہے پھلا صاحب کا انتقال ہو گیا تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کبھی ہمارا بھی اعلان ہوگا روڈ کے ہاگ سے تم سنتے رہتے ہو تم کیوں نہیں سوچتے ہو ہمارے بھی ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اٹیک پڑھنا تم دیکھتے رہتے ہو تم یہ کیوں نہیں سوکتے ہو ہم کو بھی پڑھ سکتا ہے اس لیے نوجوانوں خدا رہا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو میرے بھائیوں ایک تو توبہ کرو دوسرا اپنے اخلاق اچھے کرو ماں باپ کے ساتھ ہتنے سلوک کرو اور اس کے بعد بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ بس یہی اصلاح معاشرہ سے یہی دو پہلو لے کر کے چلے جاؤ اس کے علاوہ کچھ نہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو میرے کریم آج تک میں نے جو زندگی گزار لی گزار لی اب جو زندگی گزرے گی تیری بندگی میں گزرے گی آج سے بعد مولا جو بھی کام کروں گا تیری لزا کے لیے کروں گا مسجدوں میں آ جایا کرو نمازوں کی پابندی کر لیا کرو بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں پر شفت کرو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو پڑوں کی عزت کرنا سیکھ لو مسجد بیران ہیں مسجد خالی ہیں مسجدوں پر غیر قبضہ کر رہے ہیں آج بھی مسجدوں کو بچا لو کیسے آج تم جو دنیا میں مارے جا رہے ہو کاتے جا رہے ہو ہرے کے آگے تم سب بکا رہے ہو اے 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 سنو غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو بس یہ شعر کے بعد اپنی گفتگو ختم غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو رنج و گم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو استغفراللہ ربی من کل دمبیوں واتبو علی با خرودابانا الحمدللہ ربی اللہ